پاکستان کے مسیحی اور دیگر اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں ہمیں یہ پریشانی ہے کہ آج جڑا والا میں کسی نے ایک یا دو بندوں پر الزام لگا کر اتنی بڑی تباہی کی ہے تو کل کسی بھی جگہ پر اسی قسم کا الزام لگایا جا سکتا ہے اور اسی طرح کا منظرنامہ جو ہے وہ کریئٹ کیا جائے گا ہمیں اپنے مسیحی لوگوں کی اپنی اور تمام اقلیتوں کے لوگوں کی فکر ہے اس صوبے کا سربراہ ذمہ دار چیف ایکزیکٹیو ہے وزیراعلا پنجاب ہمارے کلچر کے اندر یہ رسم ہے کہ جہاں سوگ ہوتا ہے افسوس ہاتھ وہاں جا کر کرتے ہیں صوبے کا سب سے بڑا سربراہ وہ ابھی تک جڑا والا نہیں گیا اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے بلکہ اس نے ہمارے ہی کچھ مذہبی رہنماؤں کو کچھ سیاسی رہنماؤں کو اپنے پاس بلا کر افسوس کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے اور ہماری جو مقامی اقدار ہیں ان کے بھی یہ خلاف ہے اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم چرچ بنوا دیں گے جیسے ہر کسی کو اپنا مذہب بیارا ہے نا جہاں ہم توہینِ قرآن برداشت نہیں کریں گے ہم یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ سلیب کی بے حرمتی ہو بائبل کی بے حرمتی ہو جو ہمارے چرچز کی بے حرمتی کی گئی ہے وہ ہو یہ بھی ہمارے لئے قابلِ قبول نہیں ہے ہم ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو روکا جائے یہ کوئی بھی دنیا کا قانون اور آئین جو ہے وہ اس درندگی کی اجازت نہیں دیتا اگر بھائی کسی قرآن الزام ہے قانون یہاں پر موجود ہے اس کو عدالت میں لے جائے دوسرے لوگوں کو بستیوں کو گھروں کو عورتوں کو ماں کو بیٹیوں کو اور یہ جو چرچز آپ نے جلایا ہے کس چیز کی سزا جو ہے وہ آپ دے رہے اس چیز کی سزا کہ اسی پاکستان کے بنتے وقت انہی مسیحوں نے فیصلہ کون ووٹ جو ہے وہ دے کر پنجاب کو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا ہے آج ہمارے لوگوں کو یہ موقع نہ دے کہ وہ پچھتائیں اس بات کے کہ ہم نے کیوں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور میں اعلانیہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری برادری کے اندر کوئی بھی مذہبی رہنما ہو سیاسی یا سماجی اگر انہوں نے یہ اس سارے معاملے پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی کمپرومائزز کرنے کی کوشش کی اور انصاف نہ دلایا لوگوں کا اور کوئی پریولیجز حاصل کیے سرکار سے تو ہم ان کے چیرے بے نکاب کریں گے ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے کوئی یہ بولنے میں کوئی آر نہیں کہ یہ ایک سٹیٹ فیلئر ہے ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ دنیا سے جب آواز آتی ہے کہ پاکستان ایک فیل سٹیٹ ہے آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے منورٹیز آف پاکستان کہتے ہیں کہ پاکستان ایک فیل سٹیٹ ہے کیونکہ آپ نکام ہوئے ہیں آپ نائنٹین نائنٹی سیون سے شانتی نگر کو جلانے سے لے کر آج تک آپ نکام ہوئے ہیں نہ آپ نے ہمیں بچایا نہ آپ نے ہماری جان و مال کو بچایا نہ آپ نے ہماری املاک کو بچایا جو آپ کا کانسٹیٹوشنل فریضہ تھا نہ آپ نے ہمیں ان لوگوں کو جو شر پسند تھے ان کو سلا دے کے نہ آپ نے ہمیں جسٹس پروائیڈ کیا تو کوئی لیاست جب کسی شخص کو کسی شہر کے جان و مال کو تحفظ نہیں کر سکتی اس کی املاک کو نہیں بچا سکتی اس کو انصاف نہیں دے سکتی تو پھر یہ کلیر ہے کہ وہ ایک فیل سیاست ہے آج میں ریاست سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سٹیٹ آف پاکستان کرسین آف پاکستان سے معافی مانگے کہ ہم فیل ہیں ہم آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ پاکستان کے قومی پرچن کو ری ڈیزائن کریں آپ وہاں سے جو ہمارا وائیڈ حصہ کو نکال دیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارا پاکستان میں کوئی حصہ نہیں آپ یا پھر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آج میں بڑا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں انٹرنل مائیڈریشن کی اجازت دیں یہ کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے آج جڑا مانا میں جاکے دیکھیں واقعہ اگر ایک جگہ ہوتا ہے تو تمام جڑا مانا میں پوری تحصیل میں جو گاؤں تھے جو آبادیاں تھیں ان کو جلا دیا گیا تو کیا یہ انصاف ہے اس کا مطلب ہے کہ آج ہم محفوظ نہیں ہیں اسی طرح ہم پاکستان میں دکھے ہوئے ہیں تو خدا را اگر آپ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں یا خود ایک صوبے میں بسا دیا جائے یا ایک زلے میں بسا دیا جائے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں جو اس پاکستان کی سلامتی کے لیے شہادتیں دیتے ہیں جو پاکستان کے تحافظ کے لیے عبادتیں کرتے ہیں جو گرجہ دروں میں پاکستان کے پرچم لہراتے ہیں لیکن آج پاکستان کا پرچم سرنگو ہونے کا اعلان ہونا چاہیے تھا لیکن نہ کسی نے معافی مانگی نہ سٹیٹ کی طرف سے یہ بیان آیا کہ ہم جڑا مالا انسان ہے کے سوگ میں قومی پرچم کو سرنگو کرتے ہیں میں کہتا ہوں ریاست کے اس شرمناک کردار کو سامنے ہونا چاہیے بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خدارہ سٹیٹ دہشتگردوں انتہاب سندوں اور شرپ سندوں کے سامنے گھٹنے نہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے گھٹنے لیکھ دی ان کے سامنے اور ان کو کھلی چھوٹی دے دی آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ آپ یہاں پہ لوگوں کو ڈیپلائیٹ کرتے سیکیورٹی کو تینات کرتے اور لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے چونکہ میں ذرا فیصلہ بات سے ہوں میری تحصیل ہے جڑا مالا اور وہاں پہ پولیس نے لوگوں کو خود کہا کہ آپ بھاگ جاؤ کیا پولیس کا یہ کردار ہے اور آپ پھر محتل کیا جاتا ہے ایس پی کو کیا جاتا ہے لیکن آپ نے اس پولیس کو جس کے سامنے جس کے کردار کے اندر لوگوں کے گھروں میں لوٹ مار کی گئی آپ نے کسی پہ ایکشن لے گیا تو اس سے زیادہ ہمارے لئے اب ہمیں کون سا لالی پوپ دیں گے آپ ہمیں کون سی باتیں بتائیں گے کہ ہم آپ کے محافظ ہیں کوئی ہمارا محافظ نہیں تھا کیونکہ یہ پروو ہو گیا ہے سولہ اگست میں کہ ہم بے یاروں مددگار وہاں پہ جلتے رہے ہمارے گھروں میں لوٹ مار ہوتی رہی ہمارے بچے ہماری بیٹیاں وہاں سے جان بچا کے نکلے لوگ مجبور ہوئے کہ رات انہوں کھیتوں میں پناہ لینا پڑی یہ کون سی انسانیت ہے یہ کون سی پاکستانیت ہے لیکن پھر بھی ہم اس کنٹری سے محبب کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں تمام میڈیا کو کہ جو اس چیز کو پوریچ دے رہی ہے میں سمجھا کہ یہ بہت امپورٹ ہے اور آج ایک کوئسن ہے ہمارے پاس سوال میرے چرچ کے ایک بہن نے کیا اس نے کہا کہ مجھے پائی صاحب کیا ہم لوگ پاکستان میں بچے ہوئے ہیں کیا ہم لوگ سیف ہیں آج یہ کوئسن ہر ایک مسیحی کے سامنے ہے کہ کیا یہ پاکستان ہمارا پاکستان ہے کیا ہمیں یہاں پر باقی ہی تحفظ حاصل ہے جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے ہیں جیسے میرے دیگر دوستوں نے بیان کیا ہم لوگ پرسے وہاں پر موجود تھے میں سیکنڈ ڈے کی بات کرتا ہوں پہلے دن تو فیلئر ہوا سیکنڈ ڈے ایک گاؤں کے اندر ایک سپاہی تائنات کیا گیا ایک گاؤں کے اندر ایک سپاہی اب وہاں پہ جو ہم کھانا ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے بندہ آکے ہمیں کہتا ہے کہ جی پائی صاحب ایمین تمکیاں لارہے ہیں کیسے جلا دا آنگے پھر اب میں پولیس والے کو کہہ رہا ہوں میں کہا رہا اب کچھ کر کیوں نہیں لے پولیس والا ہمیں کہتا ہے جی میری ڈیوٹی جو ہے وہ میں وہاں سے آیا ہوں میں کال کر رہا ہوں کال کریں اٹھا نہیں رہا پھر ہم لوگ نے وہاں پہ سپی صاحب کو کال کی یعنی وہاں پہ صرف چیزیں شفل ہو رہی ہیں تو یہ بہت بڑا سوال ہے ہمارے لیے کہ کیا واقعی سٹیٹ اس پروٹیکٹنگ دی کرسٹن کیا یہ ہمارا ہمارا پاکستان ہے یا پوری دنیا میں جا کر ہم لوگ پاکستان کا نام بلند کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر جب کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ٹیرورس لگایا جاتا ہے ہم لوگ وہاں پہ چیز تو کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں پاکستان ایک سٹیٹ ہے اور ہم پاکستان کی شہری ہیں لیکن یہاں پر پاکستان میں ہمیں مارا جاتا ہے ہمیں پیٹا جاتا ہے زندہ جلایا جاتا ہے یار یہ کہاں کی انسانیت ہے آج ہم لوگ مجبور ہو گئے ہیں بولنے کے لیے کہ کیا یہ پاکستان مسیحیوں کو تحفظ دے گا اس چیز کی کیا گرنٹی ہے کہ آہندہ ایسا نہیں ہوگا دو ویک پہلے ایک اور شہر میں واقع ہوا اس سے پہلے سرگھوتا کے اندر واقع ہوا پشاور کے اندر واقع ہوا کراشی کے اندر واقع ہوتا ہے جس کو رپورٹ نہیں کیا جاتا ہے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ہے اور یہ سب سے بڑا واقعہ یہ ہسٹری میکنگ تھا کہ ایک ساتھ اتنے چرچ کبھی دنیا میں نہیں جلائے گئے جتنے ہی اس لفعہ جلائے گئے یار ہم لوگ انسان ہیں پاکستان سے پیار کرتے ہیں پاکستان کے شہری ہیں پاکستان کے لئے جانے دی ہیں پاکستان کے لئے محنت کرتے ہیں پاکستان کے لئے کام کرتے ہیں پاکستان کا نان سربلن کرتے ہیں ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے وی آر چرچ اور آر چرچ بکار رہے ہیں اور چرچ اعتماد کر رہے ہیں کہ کیا واقعی سٹیٹ پروٹیکٹ کرے گی کرسٹنز کو یہاں پر تو اتوار کی عبادت ہوتی ہے وہاں پہ بھی ہمیں رشوہ دینی پڑتی ہے یہ دل سے بات کر رہا ہوں میں کہ وہاں پر بھی ہمیں رشوہ دینی پڑتی ہے کیا کریں گے ہم لوگ آگے کدھر جائیں ہم لوگ کیا ہم لوگ demand کریں دیکھیں بھائی نے صحیح کہا ہمیں پیسے نہیں چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں صرف پروٹیکشن چاہیے and this is what our children are arresting right now میرے بچے کہتے ہیں کہ ہم لوگ secure ہیں پاکستان کے اندر ہم لوگ نہیں چاہتے کہ بچے اٹھائیں اور دوسرے ملکوں میں چلے جائیں ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں لیکن this is the right and this is the action that state need to take to protect our children our society, our churches چودہ اغاز کو پاکستان کے چرچز میں عبادات ہوتی ہیں دعائیں کی جاتی ہیں کس لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر چرچ کی عبادت میں چھپکے بھی دیکھ لیجیے گا آخر میں پاکستان کے لیے government of Pakistan کے لیے agencies کے لیے عدلیہ کے لیے دعا کی جاتی ہے پاکستان کی boundaries کے لیے دعا کی جاتی ہے ہر چرچ کے لیے اور چودہ اغاز کو بھی ایسے ہوا جشن کے ساتھ منائے گئی جوش کے ساتھ منائے گئی we forget everything what happened with us before لیکن سولہ اغاز کو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے history لکھی جاتی ہے ایک نہیں ایک نیا chapter مکھا جاتا ہے تاریخ کے اندر ہماری ہاتھ جوڑ کے صرف ایک ہی دور پانستہ ہے کہ protect us protect us protect our families ہم نے ان لوگوں کو کھانا کھلایا کہتوں کے اندر بھائی جی چھپتے ہوئے جب وہ چھپتے ہوئے تھے اور ہم لوگ گھر میں بیٹھے لو رہے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کدھر جائیں ہم کس سے التماز کریں ہم کس کو کہیں کہ ہمیں protect کریں that is the voice of the church یہ آج church کی آواز ہے church need a state church کو ریاست کی ضرورت ہے and this is what we are we are talking about کہ جی ہمیں تحفظ دیں ہمیں protect کریں یہ نہیں کہ ہم پیسے دیں تو پھر اپنی protection نہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے ہم لوگ پاکستانی ہیں ہم لوگ کسی اور ملک سے نہیں ہیں یہاں پر پیدا ہوئے ہیں یہاں پر مریں گے یہاں کے شہری ہیں پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں ایک تصویر میں نے دیکھی فیس بک کے اوپر اور بڑی sensitive تصویر تھی ماں رو رہی تھی گھر جلے کے سامنے بیٹے ہوئے بچہ اپنی ماں کے آنسو صاف کر رہا ہے چودہ درست کی شرٹ پہنے ہوئے اس کے پر لکھا ہوئے happy independent stay یہ مسیحی ہیں جو پاکستان کے لیے جیسے بھی حالات کیوں نہیں ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور یہ ہم نے کبھی سوچا لینی ہے اب تو ایک بہن نے سوال کیا اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں میں اس بہن کو تسلیح دے رہا تھا جب وہ وہاں پر رو رہی تھی ہم لوگ سارے وہاں پر مجھوڑ تھے میں نے کہا کہ کوئی کچھ نہیں کرے گا بہن ہم لوگ ساتھ ہیں ہم لوگ ضرور کنٹریبیوٹ کریں گے جتنی ہماری توفیق ہوگی ہم لوگ کریں گے اس نے مجھے کہا پای صاحب ایک کار بان جنگے سمان آجے گا میری عزت کون واپس کرے گا میری عزت کا کیا ہے یار ایک غریب شخص کے پاس صرف اس کی عزت ہوتی ہے آپ لوگ کس لیے کام کرتے ہیں کس لیے کام کرتے ہیں اپنی عزت کے لیے اور گاؤں کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ عزت بڑی ویلیو رکھتی ہے جنہی عزت چلے جانے دیئے نا بندہ مار جاندر تو آج ہم لوگ صرف عزت کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں Thank you very much آج بلی تقریف کے شاہد یہ بات کہنا پڑتے ہیں اگر ہم قصور کے واقعات بامنی والا کے علاقہ کو اس واقعہ کو گوجرہ کے واقعہ کو کراچی کے واقعہ کو سیسراباد کے واقعہ کو جوزف کالونی کے واقعہ کو شانتی نگر کے واقعہ کو قائل کیس بناتے ہیں ان کے مجرموں کو سزا دیتے ہیں تو آج جڑنگالا کا واقعہ نہیں تھا سزائیں نہیں دی گئیں کھاؤ تے مٹی پاؤ یہی ہوا ہے دو چار دن کے بعد لوگ تھک جاتی ہیں بول بول کے غلط غلط ارض ہو گئی گورمنٹ بلائے گی اور پاس سب پٹکی گئے جیسے میرے موچن دوست نے کہا کہ ریاست جو ہے یہ عوام کی ماں ہماری ماں نہیں رہی کیسی پروٹیکشن ملی آنے ابھی میں ترخواست کرتا ہوں تمام احکام بالا اس ریاست کے عہدے داروں سے اگر آج ہمیں دڑھانوالا کے کیس میں انصاف نہیں ملتا تو یاد رکھیں جیسا یہ واقعہ ہوا ہے ایسے کہ یہ اور واقعہ ہوں گے نہ صرف مذاہب کے درمیان میں بلکہ اگلا کیا ہوگا آگے فرقوں کے درمیان میں بھی ہوں گے یہ مت بولیں میرے لوگ فرقوں میں بھی ہوں گے ایک دوسرے پر الزام لگی گا اور اس الزام کی آڑ میں لوگوں کا قتل ہوگی کتنا انسان کتنا آسان ہے کسی پر الزام لگانے اور میرے ساتھ قانون دان بیٹھے ہیں جب تک کسی پر جرم ثابت نہیں ہوتا وہ مجرم نہیں ہے ملزم ہے ملزم کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اور یہاں پر کیا ہوئے الزام لگاؤ اور مارو پھٹو بلکہ جان سے بھی مارو یہ کسی نے اشتیار دیا کوٹ کی یہ توہین ہے میں سمجھتا ہوں کوٹ کی توہین ہے یہ فیصلی کوٹ نہیں کرنے ہیں ہم خود سے کوٹ بنے ہوئے ہیں خود سے جادی بنے ہوئے ہیں ایسی ججمنٹ کو اپنے اندر سے نکالیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جڑا والا کے کیس میں انصاف ملنا چاہیے وہ تمام لوگ جو اس میں ملوث ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے جناح ہاؤس کا واقعہ ہوتا ہے تو ناظرہ سے ایمیجز لے کر ہم انہیں پکڑ لیتی ہیں آپ وہی والا کام یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہا ناظرہ سے ایمیجز لے انہیں پکڑے انہیں سزائیں دیں اور باقے ایسی سزا ملے کے دوسروں کو کام ہو جائیں گے دوبارہ ایسا نہیں جو غلط انتظام لگاتا ہے اسے بھی وہی سزا ملنی چاہیے میں آپ سب سے ایک اور سوال کرتا ہوں کب تک مسیحوں کی بستیاں جلتی رہیں گے کسی اور کی بستیاں جلیں گے مسیحوں کی بستیاں جلتی ہیں مسیحوں کے گھر جلتے ہیں مسیحوں کی عبادت گاہیں جلتی ہیں صرف چاہ ہے کہ یہاں پر مسیحوں کی نسل کشی ہوتے ہیں کرسچینٹی is dying in پاکستان یاد رکھیں یہاں پر مسیحوں کی نسل کشی ہو گئی ہے لوگوں کے گھروں سے سامان لوٹ لیا گیا ہے ایک لوٹ مار ہم نے پارٹیشن کے دوران کی دوسری لوٹ مار اپ ہو گئی ہے میں سلیوٹ کرتا ہوں اپنے قائد کو قائد اعظم محمد علی جناہ جنہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور پاکستان موجود میں آئے مجھے پھر سے ایک قائد اعظم کی ضرورت پڑھ گئی ہے جو اب دو قومی نظریہ پیش کر رہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہم دونوں قومیں اب آپس میں کٹلی نہیں رہے سکتے ہمیں بھی یہ الائدہ کر دیں بلکل الائدہ کر دیں دو قومی نظریہ پیش کرنے کی ضرورت پڑھ گئی ہے اس ایک بات سے کہ میرے لوگوں کو انساز ملنا چاہیے پاکستان زندہ بات قائد اعظم پائن بات ہوں جی بہت شکریہ تمام میڈیا کا ریس کلپ کا تمہیں یہ موقع دیا میں دو تین گزارشات جدی سے بیان کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کا ادراک کیا جائے کہ اسلامی نظریاتی کانسل ایک ایسا دارہ ہے جو بڑا مطبئر دارہ ہے وہ دارہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کی تعلیم و تربیت پر گورا خوش کرتی ہے وہ مولوی صاحب یا نائب مولوی صاحب جو مائک پکڑ کر جلا دو لوٹ لو اور مار دو جو یہ تعلیم دیتے ہیں وہ تحصیل کی سطح پر زلعی سطح پر ایسی تربیت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو قانون اس کے لیے موجود ہے اس کا احساس دلائے یاد رکھئے جتنے بھی جلانے والے تھے ان میں سے اکثریت نوجوان بچوں کی یا لڑکوں کی جو کبھی مسجد نہیں گئے جن کو شاید اپنا کلمہ بھی پورا نہیں آتا جن کو اپنے دین کا بھی پتہ نہیں ہے وہ انسپائرڈ ہوئے ان کو آسنا ملا جب مسجد سے اعلان ہوئے تو میڈیا کی مساست سے کچھ جنسیوں کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں یہ میسیج ضرور جائے کس کے مطلق کوئی لاحعمل اتیار کیا جائے ہوگا یہ میں آپ سب کے سامنے اس بات کو بری آجی سے پیش کرتا ہوں جو نوجوان ملوث ہیں انیس سو ستانوے سے لے کر اب تک وہی نوجوان مسیحی بھی ہے وہ بھی وہی گندم کھاتا ہے جو مسلمان نوجوان کھاتا ہے اس کو آکسیجن بھی وہی ملتی ہے جو مسلمان کو ملتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ مسیحی نوجوان ادھار اٹھا لے اور یہ ملت خانہ جنگی تکی طرف چل پڑے اور اس کے ذمہ دار ہماری بے حس سیاسی پارٹیاں ہمارے بے حس سیاستدان اور ہماری سارے وہ انتظامیاں ہیں چاہے وہ نگران ہیں چاہے وہ ووٹ لے کر آئے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اور میں یہاں تک بھی کہنے کے لئے تیار ہوں کیا اکثر ہم کہتے ہیں کہ جو اقلی تھے ہیں وہ مقدس امانت ہیں میربانی سے انہیں بلائیں جس کی عام امانت ہیں اور ان کو یہ امانت واپس کریں اور بڑا اچھا ہو میں جب سٹڈی کرتا ہوں تو مجھے یوکے میں دس مسلمان میر نظر آتے ہیں ذرا حوصلہ کیجئے پاکستان کے کسی سلح میں بھی کسی کو میر بنائیے سکاٹلینڈ کا وزیر اعظم مسلمان ہے انڈیا کا وزیر اعظم ہندو ہے کیا مل رہا ہمیں ایڈوکیشن ہم دے رہے ہیں صحت کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستان آرمی میں ہمارا کنٹیبیوشن ہے وجہ یہ ہے ظلم یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہیروز کو ہمارے کنٹیبیوشن کو ہم نے جو قربانیاں دی ہیں اسے سکولوں کالجوں کی کتابوں سے نکال دیا گیا ہے اس لیے ہماری کوئی قدر نہیں جانی جاتی ہے تو میری گزارش ہے ہم لوگ یہ بات یو این او تک بھی کریں گے امریکہ اور یورپ تک بھی پنچائیں گے کہ میر بانی سے کوئی بیری بیڑے بیجے اور ادھر سے خالی نہ آئیں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو لائیں پاکستان میں واپس اور جب خالی ہو جائے جہاز تو بھئی یہاں سے لے جائیں بڑی سخت بات ہے اور بڑی آنچی سے بیش کرتا ہوں ہم ان وانٹڈ اور مسفٹ پیپل ہیں اس ملک میں ہمیں قبول نہیں کیا گیا اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا نہ کرے کسی کے ساتھ نہ ہو جس دن یہ واقعہ ہوا سر جی اس دن ایک بچی کی برات آنی تھی بھائیو جو میڈیا کے دوستوں اس بات کو سیریس کیجئے گا اس دن برات آنی تھی اور اسی رات بلوہ ہوا اور اس کے زیورات لوٹ کر لے گئے ہمارا ملک بڑا زبردست ملک ہے یہاں پر شراب حرام ہے اور اس پر ٹیکس حلال ہے کس طرح کی پالسی ہمارے ہیں کہ یہ کافر ہے ان کو مار دو ان کو لوٹ لو پر لوٹ کا مال ہمارے لئے ٹھیک بینسے لے گئے ہیں وکریہ لے گئے ہیں اور آپ کا دل ہلے گا کبوتر تھا پنجرا اور ان کبوتروں کو کیمیکل ڈال کی آنکھ لگا دی گئی اور وہ کون تھے کیا وہ کبوتر کرسچن تھے کس طرح کے محول میں ہم لوگ رہے لیں لیکن میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کنٹی پیشن آپ کا ہے میڈیا ہمارا میڈیا پلیز آپ کے جو سی او ہیں آپ کے جو آنر ہیں آپ کے چینلز کے پلیز ہم بھی ان سے رفیسٹ کریں گے کہ اس طرح کا محول بنائیں کہ یہ ملک محبت سے بھرا ہو یہ ملک اخلاق سے بھرا ہو چند دہائیاں پہلے ایک جملہ سننے کو ملا تھا جو مانگے گا پاکستان ملے گا اس سے کبرستان اور لگ رہا ہے کہ اب مسیحیوں کے لیے شاید یہ جملہ بنایا گیا تھا آپ مسیحی پاکستان میں کچھ نہیں مان رہے سوائے اپنے حق کے اور ہمیں حق یہ حاصل ہے کہ جیسے یہ پاکستان مسلمانوں کا ہے ویسے ہی یہ مسیحیوں کا بھی ہے جتنا حق آپ کا ہے اتنا ہی حق ہمارا ہے آج مسیحی باہر نکلنے سے ڈڑتے ہیں ہماری بہنیں ہوں ہماری بیٹیاں ہوں ہماری مائیں ہوں وہ خوف زدہ ہیں اگر وہ کہیں نوکری کرتی ہیں وہاں ان اداروں میں خوف زدہ ہیں اگر وہ کہیں باہر جاتی ہیں وہ خوف زدہ ہیں کیونکہ انہیں نہیں بتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا لیکن میں آج یہ بات ریاست سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریاست نے ہمیں کیوں ایک کونے میں لگا دیا کیا ہم باہر کے باسی ہیں کیا ہم مائی بریٹ ہو کر آئے ہیں یا کیا ہم ذر خرید غلام ہیں جو آج پاکستان کے مسیحوں سے یہ سلوک کیا جاتا ہے ہم بھی یہاں کے رہنے والے ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں پاکستان کے لیے اپنی جانے نصار کی پاکستان کے لیے اپنی خدمات پیش کی اور پاکستان کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے اپنے نعرے بلند کیے آج میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بات موجودہ ریاست تک پنچانا چاہتا ہوں برائے مہربانی پاکستانی مسیحی کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے پروٹیکشن حفاظت اور اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر کون پاکستان کے مسیحوں کی حفاظت کرے گا ہے شکریہ شکریہ میں دیکھتا ہوں جسٹا ہوا پاکستان میں دیکھتا ہوں ایک بدنما پاکستان جناب آلا میں ایک بدنما داد لیا ہوا پاکستان اور میں آپ سب کو چھتر میں جلال پاکستان پے بدنما دبان لیا وہ جشنی حضا جی مبارک ہے کہ شاہدہ مانی چاہیے شاہدہ مانی چاہیے وہ چچے چیز جو انیس سو سنتالی سے لے کر اور چھتر میں یہ انہیں ازادی کرتے ہیں اس کو عبادت کا حصہ ازادی کو اپنے عبادت کا حصہ بنا کر اس کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں ہم کچھ لا دیا شرم کرنی چاہیے کیا یہ مزار کیا ہمیں کوئی پروٹیکشن نہیں چاہیے یہ آپ کے خانمیت میسیج ہے یہ کوئی ازر پاری نگا نہیں ہے کوئی افیسوں چرچس میں نہ دیکھئے یہ تمام پاکستانی میں سیئے اٹھوال کی ایرائٹوں میں ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرح کس طرح اس ملت پر جینا ہے یہ ہماری محبت ہے یہ ہماری محبت ہے کہ بھول پاکستان سے آپ امن دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی مسیح کوئی ایک گلی کوئی اچھاہ جس میں آپ نے دجاج دکھا ہو جس میں آپ نے جو توڑ بہت کی دکھی ہو دل روتا ہے شرم آدھیں آپ کو اپنے آپ کو پاکستان کہتے ہو جب انجنے کے جام کمکو لے کر جاتے ہیں کون جو آپ نے آپ کو شایدن ڈادہ نہیں کہ جب میں جناب آدم میں تھا تو میں جناب آدم نہیں دیکھ کر آیا میں بھلڑا دیش دیکھ کر آیا ہوں سنویجے یہ میری بات یہ دفاع میں بھلڑا دیش کے فاتح سے کیا تھا مد بھلڑا دیش کو دیکھنا پڑے پاکستانی بھلڑا دیش کو دیکھنا پڑے ان کی زندگی محبت کیجئے ان کے حسانات کو سمجھئے ان کے حسانات کو جانئے ان کے اندنشی سننیس کو ان کے ہوسپیٹرز کو جس طرح جو امورت دیش رات اس پاکستان کو بلالے میں محنت کی ہے آپ نے ایک لمر میں جناب رکھتے ہیں بیٹوں کا جیورس شرم آدھیں چلیئے آپ نے ایک لمر میں جناب رکھتے ہیں سارا سمان شرم آنی چاہیے آپ نے یہ لمر میں سارا کچھ پرپاس کر کے رکھتے ہیں اور ہوری جشن ازادی پر شرم آنی چاہیے اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایس پر سکھا پاکستان کر رہا چاہتے ہیں ہر دیز نہیں ہونے دیں گے ہر دیز نہیں ہونے دیں گے یہ بھول ہے آپ کی وقت دونتر پرانتر گیارہ کا جب ایک موٹیس کا خود ایک رانپاکر فارس پر چھلاتے ہیں تو یہ گھنکیاں پچھل پر الزام ملاتے ہیں ایک سات کے دن کی زمانہ پر جہتی سے ہزار بارہ میاں پیسہ نہیں ہوگا اگر جیسے طریق کو چلایا گیا زبور کو چلایا گیا انجیب کو چلایا گیا اگر آپ لوگوں نے پورے طریقے سے پورا حساب نہ دیا تو ہم مرسیوں کو جہتے ہوئے دیکھیں گے کوئی ہمیں فرض نہیں جلتا مارا درام میں ہماری زمیلی ہے جب ہمارا درام میں پرتا ہے تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یاو نہ جل سکی ہم محفت کرتے ہیں ہم محفت کرتے ہیں پاکستان سے پاکستان کے رہنے بھالوں سے اب بات پاکستان کے ایمیش کی ہے پاکستان کی اسب کی ہے کیا آپ اس طرح کا جواب پاکستان بھلتا ہم پاکستان پیش کریں گے کہ ہم محفت سے بھلتا پاکستان پیش کریں گی یہ ہم پر دیپینٹ کرتا ہے پاکستانیوں کے لئے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ہم بھیتاری نہیں ہیں ہم گینرد پرتے ہیں آپ سب پاکستانی ہیں وہ جب بگی کے چرے زنوداء لیاں پا ہماری بھائیں سے جونداء آپ ہی بھائیں سے جونداء ایسی ہمن سنکری کے چھے ہیش پر اپاکستان سے پھر پھر پھرڑوں کا پاکستان پھر چلے کا پاکستان پھر ہم کہیں گے پاکستان ملدہ بار ملدہ بار اس سے پہلے بچ ایسا بہت دواریے ہمیں پہلے بار پاکستان نہیں چاہیے تینک کو تینک کو آمیر بشیر اور ابیس سنیل آپ پانچ کریں اور دلیل ساکھا تمام میڈیا کے دوستوں کا اور تمام آزمین کا اسلام میں آپ کو صرف سب ایوٹ 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 بیو بیسے بہت زیادہ سنیل ہے بہت زیادہ فارٹ پردن ہے اسلام چونکہ اپنے اپنے جو رہے ہیں آپ کے سب کی نظر میں میں آپ کو صرف ایک چیز کی نشانتہ ہی کرنا چاہتا ہوں کہ چیتر ساتھوں میں صرف ہم نہیں حسابت کرنا ہی ہم تاکستان نہیں یا ہم نہیں حسابت کرنا کہ ہم ملی بے بہت کرنا کیا ہم نہیں وہ اپنے حسابت کرنا ہی کہ ہم اس کے موز میں صرف ہم نے ہی صلیم ہونا ہے اور ہمیں ہی ہمیں اس کے اوپر عزتوں کو کرنا ہی اب تو جنا ہمارے بچے بھی ہم سے پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا اس پاکستان کی ہمارے بھڑوں نے کوشش کی کیا اس پاکستان کے لئے ہمیں ادھر سے ریضہ کیا گیا تھا اگر آپ آج انڈیا کی باتیں کہتے ہیں تو آج پاکستان کی خدافت کوئی سے اچھے نہیں ہے تو میری سے کہتے ہیں کہ تائم بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہ بیہت سے بھی ہی چاہتا ہوں کہ ہمیں اسی سے بیٹھے دیتے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بالکل پتہ ان کے کوئی بھی نہ سوچیں کیونکہ ہم یہ جتنے بھی تر لوگ بہنیں ہی تر بہنیں ان کا کوئی نہ کوئی باہر کسی ملک میں ہے اور پارا رواپس ایسے ہیں ہمارے اپرس میں اپر اس گروہ پہ بیہت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے موک کریں ہم کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان ہمارے کے سیف ہے یہ ہمارا پاکستان ہے یہاں پہ سسنس ہوتری بھی پیدا ہوا ہے یہاں پہ ہر وہ بندہ جس نے اگر آپ پہاں خیلد بھی دا کر رہے تو اس میں بھی ایک پیسٹن کا ہاتھ ہے وہ وہاں سے کلیٹا سے لے کر آیا تھا پاکولا اور سارے انکونٹ ہیں تو میری اجنسنوں سے بھی بڑی ہوتاریش ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں مجھے آٹھا والے دنوں میں انصاف حقا بھی تکھائی دے گا لیکن مجھے اپنے انکونٹ سے اتنا ہی امید گھٹا ہوں کہ کسی کو چاہتے کوئی کمپرمائززز کی سیاست نہ کریں کیونکہ یہ ایکٹیویسٹ یہ جو سارے بیٹھے ہیں مجھر یہ آپ کو اور آپ سے ریٹری دے گا یہ تجاہ جاری لے گا افتادوار ہو مینہ بار ہو یہ ہوتا رائے گا پاکستان اتنا ہی میرا ملے گا ہے کسی مسلم ہے کسی ہندو ہے تو میں یہ ہی نادہ کلامتے پاکستان زلدہ با اور آپ سے بھی یہ محک کل کرتا ہوں کہ یہ کوئی پریس کرتا ہے اس کی چلے دیا جائیں کہ اس کی کوئی نہیں کرتا ہے وہ شکریہ مجھے ہیں ہیں ہمارے دکھے ہیں میں بہتخانی باتیں بھی نہیں ہیں اور سباچی بات بھی نہیں ہے چھو چھو مجھے کی سوئے بعد پاکستان میں کوئی موشوی دن ہے وہ پاکستان میں بھی بھی نہیں دید ہے کہ پاکستان آپ کے بھی ہے میرے بھی ہے کہ ہم سب پاکستان ہے اور رہستہ میں تو ہمارے سے وعدہ کریں جو ہمارے بھاس کرے کی پاکستان ہمارے بھی آزالم صاحب ریکمینڈیشن یا مطالبات آپ کے سامنے لکھیں گے بس ایک جملہ کہ پاکستان کے مسیحی اور اقلیتیں 76 سال میں ہمیشہ پر امن رہیں گے ہماری یہ پر امن جدو جہت نون وائلنٹ جدو جہت اسی طرح سے جاری رہے گی اس وقت تک جب تک ہمارے لوگوں کو انصاف لیں ہم نے ایک چند گزارشات جو ہماری طرح سے ایک میرے رینڈم بنایا گیا ہے اور یہ جو ہم مطالبات پیش کرتے ہیں یہ ہماری پوری جو پاکستان کی کمیونٹی ہے یہ اس کی آواز ہے کیونکہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ ہر ایک کو ایک ایک کمیونٹی کو ریپرزنٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے تو ہماری تمام جو لوگوں کی متفقہ رائے میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی سربرائی میں جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن منایا جائے گی جیسے تو آئے تا کبھی جوڈیشل کمیشن کی حصہ بھی کبھی کوئی ریزلٹ نہیں نکلا لیکن پھر بھی ہمیں کم از کم اپنے جوڈیشل سسٹم سے یہ ضرور امید ہے کہ اگر اس کی انکوائری سانیہ جڑا والا کی جوڈیشل کمیشن سے پر آئی جائے تو اس میں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے پھر دوسرا یہ کہ تو انہیں رسالت کے الزام کے پیچھے جو مغرقات ہیں ان کو سامنے لائے جائے کہ یہ کیوں ایسا ہوا یہ کس طرح اس بچے کی تصویر لگائے گی کس طرح وہ غلط چیزیں لکھی گئیں ان کو سامنے لائے اور تیسری بات یہ ہے کہ نفرت انگیز جو تقریری ہیں ان کے کرنے والوں کا محاصبہ کیا جائے اور جنہوں نے جھوٹا الزام لگایا ان کے خلاف بھی اسی افینس کے مطابق جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے تیسرا یہ ہے کہ مذہبی اقلیتوں کی افاظت ہر حد میں جکینی بنائی جائے اور لاپروائی دکھانے والے وہ جو آفسران ہے جنہوں نے سولہ گھنٹے میں وہاں پہ کوئی کاروائی کی ان تمام کو مطل کیا جائے اور آخر میں ایک انٹرنل ایکشن کمیٹی کا قیام جو عمل میں لائے جائے جو کہ اس سارے معاملات کو اور اس میں ہمارے جو سماجی سیاسی اور مذہبی رہنماوں کو شامل کیا جائے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ جو اس طرح کہ ہماری جو دوسری قیادت کو بٹھا کر ایک ریاست کے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ ایک پریس کانفرس کر دیتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا کہ ہمارا یہ پورا منتجاج اس وقت تک جاری رہے گا اور ہم اس جہدو جہد کو کرتے رہیں گے جب تک سانیہ جڑا والا کے ملزموں کو کیفریت کرتا تک نہیں پچایا جاتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا پاکستان زندہ بار کوئی سوال ہے اس کوئی سوال کا پاکستان زندہ بھی دیکھا ہے تو آپ لوگ کا کیا ردی ہے اچھا میں دیکھ تو اگر کوئی کمپرومائز کوئی ایسا گروپ جس کو پوری قوم کی ہمایت حاصل نہیں ہے اگر کوئی ہوتا ہے تو ہم اس بلیٹ فانس اگر کوئی چیز کا نمائدہ کرے گا تو ہم اس کے چیز کا براہ کریں گے اگر کوئی پولیٹیکل شخصیت کرتا ہے تو ہم اس کے گھر کے سامر نہ دیں گے اور اس کو نہیں تسلیم کریں گے نہ جڑا والے کی عوام تسلیم کریں گے اور نہ ہم تسلیم کریں گے دیکھتے یہ جی مجھے 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 ڈیร ہیں نوچہ مجھے ڈیشک مجھے ڈکی ڈکJ آپ نے یہ یقیامات ہے کہ وہ حالت سے مباشران سے کسابت آمہ درستے مگرم خورت کے حالتے سے ہے مباشرانی کے حالتے سے کہہ حدث کہ آمکہ دیگہ یہ تو ایک سنت نام ہوئی ہے کیونکہ سحایتی کی تصویب آپ کے نیور چاہتے ہیں کنا تو تمہت چاہتا ہے کم کو کسی کسی جا دے آپ کا نام تو اس کا کنش پر کرنار چاہتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بلکل یہ صحیح بات ہے کہ اگر کسی نے مذہبتی پریس کانفرنس کی ہے تو اچھی بات ہے اس کو کرنے بھی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو سولہ گھر سے لے کر آج کی دن تک سوائے پریس کانفرنس کے ہمیں کوئی ایسا ایکشن دکھائیں کہ جو کہ ہوا ہے ابھی تک صرف علانت ہوئے اور پریس کانفرنس ہوئی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہم پوری طرح ان لوگوں تک نہیں پہنچیں گے اور دیکھیں ابھی تک کوئی ایسا قدم نہیں ٹھایا گیا جنہوں نے اس واقعے کو پلان کیا تھا ان تک پہنچا جا سکے تو بھائی میرے یہ جو ریاست بالکل کام کر رہی ہے دیکھیں ابھی چیم منسٹر صاحب کل جا رہے ہیں آئی جی صاحب گزرے ہوئے کل گئے تھے تو جب ریاست بھی اس کو اتنا اگر سیریس نہ لے میرے خیال میں تو جب یہ واقعہ ہوئے اس کے فوری بات میں سمجھتا ہوں چیم منسٹر صاحب کو بھی اور آئی جی صاحب کو بھی جانا چاہیے تھا ساکیہ صاحب ساکھ آپ کو بچھ رہے ہیں آپ نے سب کی رہے ہیں آپ کھوٹی ماملات کے بارے میں رہیین فوروت میں بہت سے بڑی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بارکیہ وارٹیومن ہے آپ جانے ہیں کہ آپ رہے ہیں جب آپکا رہے ہیں لوگوں پہنسٹر صاحب کو بھی جانے ہیں موسیقی 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 دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے وہ آپ کے سامنے سوالات رکھی ہیں کہ جو ہمارے دوستوں کو ہمارے وہاں پے جب جڑا والا میں ہم گئے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے نہیں وہاں کے بچوں نے جو ہم سے سوالات کی ہیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے آج پاکستان میں ہم سے سوالت کرتے ہیں ہم خدا را خاصتہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہاں سے کوئی مائگرینٹ ہو رہے ہیں دیکھیں ہمارے بہت سارے دوستوں نے یہاں پہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان زندہ باد اور پاکستان میں ہم یہاں سے جانا چاہتی ہیں اس پاکستان کو ہم نے اپنے حکوم سے بنایا ہے لیکن بات ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جو بیشپ صاحب نے بھی بات کی تھی کہ ہمیشہ چھتر سالوں میں زیادتی ہمارے خلافی کیوں ہوتی ہے اور جو آپ نے بات کی کہ مساجد میں دماغی ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم جب بھی کہیں مساجد میں دماغ ہو یا جہیں کہیں بھی تحشت کرتی ہو وہ چاہے ای بی ای سکول میں ہو یا آل سینڈ شرس میں ہو تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے مسلم بھائی اس میں افیکٹ ہوئے ہیں اس کے ساتھ تک کرسن لوگ بھی اتنی بڑی دداد میں افیکٹ ہوئے ہیں لیکن ہمارے لوگ ہمیشہ پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ چانہ بچانہ کڑے ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی یہاں پہ اس طرح کا مصالبہ رکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی پاکستان کو دو ٹکرے کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ہم سلیدہ سوپے کے ہم نے تو یہ تجویز دی ہے کہ اگر اگر چھتر سالوں میں بھی کوئی ایسا میکنیزم ڈویلپ نہیں ہو سکا جس میں کہ ہمارا تحفظ کر دیا جائے تو ہمیں ایک زلے تک محدود کر دیا جائے واستی ازی quanھ ایک دی یہ би Balkانتو میں سب سے پہر گے کیا گی آگی یہ جز ہے کہ آپ کو اتخاف پر جائے گی صديقیل ہے وہاں پر یہ بات اللہ کنیے کی بات لیتار آتا کہ آپ کےốcی کہ ایسی کو ڈکٹان کر دیا کہ کیاways کیا آپ نے یہ بھی بھی سکتا ہو کہ اس کی میل وزن والد کے سام کے سو پر محered ital کہ جب سٹارٹ کس نظر سے وہ پیز در آگتا ہے بہت شکریہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہ سارے پاکستانی مسیحی جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے اباوجداد نے پاکستان بنانے میں اپنا کمدار ادا کیا اگر وہ رنج میں کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو آج میرا فیال ان کی بات سننی چاہیے اپنی دردی کو چھوڑ کر کوئی نہیں جانا چاہتا اور ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی دردی سے پیار کرتے ہیں رہی بات کے سٹارٹ کہاں سے ہوا بھائی جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جوزف قلونی شانتی نگر گوجرا پوریا جتنے بھی واقعات ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لے شما اور شہزاد کا واقعہ جن کو جدہ بٹے میں ڈال دیا گیا تھا ہر ایک واقعے میں عدالتوں نے یہ تصدیق کی تھی کہ الزام جو ہے وہ غلط لگے ہم ابھی بھی کہتے ہیں اسی لئے ہم نے کہا کہ عدالتی انکوائری کروائیں اگر کسی پر الزام ہے تو بھائی اس کو عدالت میں لے آئے ٹھیک ہے دوسرے جو ہزاروں لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں ان کا کیا قصد ہے عدالت موجود ہے قانون موجود ہے رہی بات جو میری بہن نے کہی میری بہن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے تیشتگردی میں اور اس طرح سے توہین کا الزام لگا کر بستیوں پر حملے کرنا اور وہ حملے کرنے والے کہیں اور سے نہیں آئے کسی اور ملک سے نہیں آئے تھے وہ وہاں کے رہنے والے تھے کیا ہوا کہ کٹھے رہتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ایک دم سے جانوں کے دشمن بن گئے ہم کیا یہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کہیں اور اگلا واقعہ ہو مہربانی کر کے ریاست پاکستان کے ذمہ دار اس بات کو یقینی بنائے کہ یہ جو بلسفمی لاؤز کا میس یوز ہے آپ نے اس کو کیسے روکنا ہے اجازت اگر حقیق تک آپ کے میں حقیق حضرات کی کاروائی سے اب تک ایک سو پچیس سے زائز ملکمہ کرتا ہو چکے ایک سو پچیس نے تقریب ٹیٹس ہو کے تھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناتاف کی ہے اور جسرا آپ اگر جسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ آپ کا ملکم ہے تو آپ اس طرح نہ چاہے بھی نفعہ میں چاہے جو کوشن بڑکہ کے ساتھ میں دیکھیں میرے بھائی جو افیکٹرگ لوگ ہوتے ہیں ان کا کام نشاندہی کرنا ہوتا ہے انویسیگیشن جو ہے وہ اداروں نے کرنی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس لیے غیر مطمئن ہیں کہ جس دن ہم وہاں پہ موجود تھے جس دن واقعہ ہوا ہے اگر سولہ گھنٹے کے بعد وہاں پہ جو ہے رینجر آتی ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ کہاں پہ کوئی کیکشن لیا گیا ہے حالانکہ فیصلہ پاعت وہاں سے آدھے گھنٹے کی مصابت پہ ہے لاہور وہاں پہ ڈیڑھ گھنٹے کی مصابت پہ ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رینجر بروقت آ جاتی تو پھر یہ پچیس چرچ نہ جلتے یہ اتنی بڑی تعداد میں نقصان نہ ہوتا اور اس نقصان کو بچایا جا سکتا تھا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو مجودہ ایڈمسٹریشن ہے ان سے کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوئی ہیں کہ آپ کو آپ ان کی ویڈیو بھی دیکھیں کہ پلیس مجود ہے اور ان کے مجودیوں میں جھر جھر رہے ہیں تو ریاستی اداروں کو اپنا کردار کو ادا کرنا چاہیے تھا نہیں یہ میرا سب سے پہلی دوبارتی ہے یہ کہ مجود ہے یہ دوبار کیا ہوئی ہے اس دیگر ہم مزمت کرتے ہیں اور اس دیگر ہم سب سے ہماری خاندوں کے درے بارتی ہے کہ یہ جو ہوا یہ آپ کا بلت ہے ہمارا ملت ہے اس کے جو ہے ہمارا ہی طرف سے جو ہوا اس دیگر ہمارا اس دیگر وہاں ہے کہ کیا کوئی مسلمان رہنمار ہمارے مسلمان رہنمار رانسلا ہوگا جو پیسہ بارن دلال چودی ہو یا کوئی بڑا سیاست دار تو اس واقعے پہ پہلے دے دوسرے دے دوسرے دے کہاں گیا نمبر ایک نمبر دو تو آپ کے مطلب کوئی ویڈیای کے درسل ہو گیا ہو کوئی سیاست رانمار دیا دوسرا یہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی مسلمان رہنمار جس نے ایک پر اپنید رہن کیا ہو کہ واقعا جودت اپنا ہے اکتر سے تکلیٹ ہو رہا ہے اور اس سے کچاس کلومیٹر دور جو ہے وہاں کے چرسل جدایا جا رہا ہے تو یہ کیا پڑی لیتی سازش آپ نے کیا دے دیکھیں میں آپ سے بات کروں کہ دیکھیں یہ واقعہ شروع ہوتا ہے جڑا والا سیٹی سے جو سینما والی مین جو کرسل پرونے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور یقین کریں اگر کوئی دوست وہاں پہ وزر کی ہے تو جو بیس بیس کلومیٹر دور گاؤں ہیں وہاں کے چرسل جلا دیئے گئے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں کہ کسی طرح پلی پرین یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ پھر وہاں کے جو مقامی دوست ہیں میں اس بات میں وہاں کے جو مسلمان دوست ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے وہاں پہ گاؤں میں بڑی بدد کی ہماری بینوں بیٹیوں کو اپنے گھروں میں چھپا کر رکھا اور سیکیور کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگوں کی غلط ہے وہاں جن لوگوں نے پوزیٹیو کردارت کی ادا کیا ہے ہم ان کے شکر قزار ہیں لیکن بات صرف کہنے کے مقصدی ہے کہ آپ اس کی سمینے کا اس بات سے اندازہ کریں کہ واقعہ سینٹر جڑا والا میں ہوتا ہے سیٹی میں اور قریب قریب بیس بیس پچیس پچیس کلومیٹر دور گاؤں میں بھی چرچ جو ہے جلا دیے جاتے ہیں تو اس بات کو آپ انڈسٹرینڈ کر سکتے ہیں شکریہ 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 شکریہ